راستی مرگی روک دیوست سترہ نومبر کو منائے جاتا ہے آپ کو بتا دے کہ وشو سواست سنگچن کے انسار وشو بھر میں لگ بھگ پچاس لاکھ لوگ مرگی کے روک سے پیڑت ہیں جس میں بھارت میں لگ بھگ دس لاکھ لوگ اس سمسیہ کا سامنا کر رہے ہیں لوگوں کی سوش کو بدلنے اور روک کی پرتی جاگرک کرنے کے لیے سترہ نومبر کو راستی مرگی دیوست منائے جاتا ہے جس کے سمبند میں سیموڈ ڈکٹر آسیتوز کمار دوبی نے بتایا کہ راستی مرگی دیوست کی شروع 2015 میں ہوئی تھی جو انٹرنیسنل بیورو اور انٹرنیسنل لیگ اگینسٹ اپیلیپسی دوارہ اسے آجت کیا جاتا تھا اس دن دیش بھر میں لوگوں کو مرگی روک کے لکشڑوں ایوم کارنوں کے اپچار کے بارے میں جانکاری دی جاتی ہے تتھا لوگوں کو اپنا انوہو شیئر کرنے کا بھی موقع دیا جاتا ہے انہوں نے بتایا کہ مرگی میں مو سے جھاگ نکلنا چکر آنا شریر میں جکڑن اور بیہوسی جیسے لکشڑ مرگی کی اور اشارہ کرتی ہے مرگی برین سے جڑا ایک کرونک روگ ہے جس میں ویکتی کو دورے پڑتے ہیں برین کے سلس میں اچانک اور آسامانے روپ سے کیمیکل ریاکسن ہونے کے کارن دورہ پڑتا ہے جس وجہ سے ویکتی بیہوش ہو جاتا ہے انہوں نے کہا کہ مرگی روگ کسی کو بھی ہو سکتا ہے یدی اس کا علاج سمیس سے کرایا جائے تو اس سے چھٹکارہ بھی پایا جا سکتا ہے اور جاگ روپتا کی کمی کے کارن لگ بھگ تین چوتھائی لوگ مرگی کی بیماری کے ٹریٹمنٹ سے ونچت ہیں لوگوں کی سوچ کو بدلنے اور روگوں کے پرتی جاگ روک کرنے کے لیے سترہ نومبر کو مرگی دیوست منایا جاتا ہے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے سیمو ڈاکٹر عشتوز کمار دوبے نے کہا دیکھیں آج اپلیپسی ڈے منایا جاتا ہے ورڈ اپلیپسی ڈے اور اس دن جو ہے ہم لوگ راستی 2015 سے ہم لوگوں نے اس پرکریہ کو پرارم بھی کیا تھا اور اس کا مکھ دیش یہ ہے کہ لوگوں کے بیچ میں جاگ روکتا پیدا کرنا اگر ہم آکڑی کی بات کرتے ہیں تو پوری دنیا میں لگ بک پچاس لاک لوگ اس سے گرسیت ہیں اور اس میں لگ بک دس لاک لوگ بھارت میں رہتے ہیں جیسا کہ آپ سب دی لوگ جانتے ہیں کہ میرگیق میں ہاتھ پیر میں اکڑنگ ہونے لگتی ہے سر میں درد ہوتا ہے آواز لڑک لانے لگتی ہے جھٹکے آتے ہیں اور اس میں تو اپنے یہاں خاص کر کے اگر بات کرتے ہیں تو ایک بڑی بھرانتی ہے کہ اسے لوگ جو ہے بھوٹ پریت اور تمام طرح کی ہوتی ہے جوتا چپل سنگھانے کی پرکریہ ہوتی ہے تو اسے آپ کے چینل کے مادیم سے اگر کسی بیٹی میں جھٹکے آ رہے ہیں موں سے جھاگ نکل رہا ہے ایسی گرثہ میں ہے تو اسے داہنی یا بائیں کروٹ لٹا دیجئے اس کے موں کو صاف کر دیجئے دیکھ لیجئے اس کی جھبان نہ کٹنے پاوے اس لیے کوئی چیز موں میں پتلا کپڑا رمال کچھ اس طرح سے اگر لگا دیجئے اور تدکال اسے چکستک کے پاس لے جائے اور اس دن کو منانے کا مکہ دیش لوگوں کے بیچ میں جاگ روکتہ پیدا کرنا نسا کھوری سے سگریٹ سراب ڈرکس سے دور رہنا تتھا اگر کسی کی گھر پریوار میں یا پاس پڑوس میں اگر اس طرح کا ہوتا ہے تو اس کو کسی کا عوشاب کسی پرکار کا بھوت پریت نہ مانتی بھی راجشی چکستالے میں آئیں اور یہاں اس کا اپچار کرائیں یہاں پر سبھی سویدھائیں اتپند ہوتی ہیں اس میں اگر ہوتا ہے کہ دیماغ میں جو بددت کرنگے ہوتی ہیں کبھی کبھی اپسٹ ہو جاتی ہیں تو اس لیے سریر میں اس طرح کی اکڑن اور اس طرح کی کمپن ہوتے ہیں تو اس کو کئیسی دیوی اپدہ یا کوئی اس طرح کا نامانتی ہوئی اس کا اپچار کرائیں یہ ٹھیک ہونے والا مرچ ہے سر کہتے ہیں لوگ کیوں کنٹرول کے جاتے پیدا واسا ٹھیک نہیں ہے سکتا ہے دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے یہ بہت ہی گوڑھ پرسند ہے کچھ میں ایڈیوپیتک ہوتا ہے جس میں رہس کارن نہیں پتا ہوتا ہے ان کو نہیں ٹھیک کیا جا سکتا ہے لیکن کچھ میں کارن پتا ہوتے ہیں جن کی کارن پتا ہو جاتے ہیں کیونکہ اگر کسی بیٹکو ہوتا ہے تو پہلے ہم لوگ اپچارید کرتے ہیں اپچارید کرنے کے بعد اس کی جانچ کرتے ہیں جانچ میں مستس کی جانچ ہوتی سیٹی سکین امارائی ہوتا ہے تمام طرح کے رت پرکشن ہوتے ہیں تو جس کا کارن پتا ہوتا ہے وہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے جس کا کارن نہیں پتا ہوتا ہے وہ لمدھ ہوتی ہے لیکن عمومن پرائہ بچوں میں زیادہ ہوتی ہے جو آگے چل کر کے ٹھیک ہو جاتی ہے ہم لوگ اسے پرمکھ روپ سے یہ کہتے ہیں کہ اپنے جیب میں ایک اس طرح کا کارڈ رکھتے رکھئے کہ آپ جو ہے اس بیماری سے گرسیت ہیں کیا دوا لے رہے ہیں اس کا ایک کارڈ عوصے رکھا کریں ایسی عوصہ میں کیا کریں کیا نہ کریں اس کا ایک کارڈ رکھیں جس سے کہ کبھی اگر آپ کو جھٹکا آتا کہیں ہوتا ہے تو آپ کو اس میں جو ہے لوگوں کو پتا چل سکیں جو دوائیاں آپ کھاتے ہیں وہ دوائیاں نیمیت روپ سے کھاتے رہیں کسی بھی پرکار کا نسہ نہ کریں جیسے سگریٹ ہے تمباپو ہے سراب ہے یا کوئی عوصت نسے کی ہے اس کا سیمن نہیں کرنا چاہیے دوسرا یہ چیز ہے اگر آپ میں اپیلیپسی کے جھٹکے آئے ہیں تو کوئی بھی سوچالیت باہن نہ چلائیں یہ خاص بات ہے نہ سوچالیت باہن چلائیں اور نہ سوچالیت چلتے ہوئے جو انینتیت ہوتے ہیں اسے قریب جائیں خاص کر کے بہت بار آپ نے پڑھا ہوگا کہ آدمی گیا تھا جہاں پر پمپنگ سٹ کا پٹا چل رہا تھا وہاں پر جھٹکا آیا اور پٹے پر گیرا کالکولی تھو گیا جہاں پر آٹھا پیسا جاتا ہے وہاں پر چکی کے پاس گئے اور پٹے پر گیرے تو ایسی جگہ ہیں جو سوچالیت چیزیں جو انینتیت ہوتی ہیں وہاں پر ان کو جانے سے بچنا چاہیے اور سویم آٹو موبائل کبھی نہیں چلانا چاہیے جسے ٹرک ہے ٹریکٹر ہے بس ہے اسکوٹر ہے موٹر سائیکل ہے ان سب چیزوں کو چلانے سے بچنا چاہیے موسیقی